کراچی کی مقامی عدالت نے آٹھ کروڑ ساٹھ لاکھ روپے کرپٹو کرنسی سکینڈل کیس میں مسلسل غیرہ حاضری کے باعث مروف ٹیلی ویژن میزمار وقارزکا کو مفرور قرار دے دیا نیجی ٹی وی کے مطابق کراچی شرکی کے جوڈیشل میجیسٹریٹ مکیش کمار نے ایف ای اے کے تحقیقاتی آفیسر کو ہدایت جاری کی کہ فوجداری ذابط اخلاق کی دفعہ ستاسی اور ارحادسی کے تحت مفرور مرزم کی جائیدات کو ضبط کرنے کے لئے فوری کاروائی شروع کی جائے سماعت کے آغاد کے دوران وقارزکا کے وکیل صلاح الدین نے تیسری دوخواس لائٹ کرتے ہوئے عدالت سے استعداد کی کہ ان کے موقع کی غیرہ حاضری کو درگزر کیا جائے وکیل نے کہا کہ ان کے موقع اہم کام کے سلسلے میں نیویارٹ چلے گئے ہیں اس لئے انہیں سماعت میں موقع پیش کرنے کے لئے وقت دیا جائے مجیسٹریٹ نے ریمارکس دیا کہ اس سے قبل بھی وکیل کو کہا گیا تھا کہ وہ وقارزکا کی غیرہ حاضری کے بارے میں عدالت کو مطمئن کریں مجیسٹریٹ نے کہا ہے کہ وقارزکا نے عدالت سے زمانت لی ہے نہ عدالت کے سامنے سرنڈر ہوئے ہیں عدالت نے وکیل کی تینوں دخواستوں کو بے بنیاد ہونے پر مسترد کر دیا تحقیقاتی آفیسر کو رپورٹ پیش کرنے تک عدالت نے سماعت دو مارچ تک ملتوی کر دی